عویقت ماس کا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مہتو ہے اس بردانی ماس میں تھوڑے پرسارت سے ہی ہمیں جادہ پھل کی پرابتی ہوتی ہے باپ دادا دونوں کی بشیش لفٹ سب بچوں کو ملتی ہے باپ دادا اس عویقت ماس میں سب بچوں کا سرو شکتیوں سے سرنگار کرتے ہیں سر بردانوں سے جھولی بھرتے ہیں لیکن ہمیں بھی یہ پرابت کرنے کے لیے تھوڑا اپنی ستھتی کو اس لائق بنانا ہوگا اگر ہم خود کو اس کے پاتر نہیں بنائیں گے تو بابا کتنا بھی لٹائے ہم اسے پرابت نہیں کر پائیں گے اس کے لیے سب بابا کے بچے اکیس دن تک اپنے اپنے ستھان پر اکھنڈ یوگ بھٹی کریں اس تپسیا کو اس بھٹی کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی گرہست میں ہے کوئی جوب میں ہے بجنس کرتا ہے سٹوڈنٹ ہے تو وہ بھی اسے سہج اور سرلطہ سے کر سکے یہ یوگ بھٹی آپ کی ستھتی کو سریشت کر دے گی اور بابا کے اتی سمیپتہ کا انبھب دے گی یہ بھٹی سبھی مل کر اپنے اپنے ستھان پر سب کچھ سنبھالتے ہوئے ایک سے اکیس جنوری تک بڑے پریم سے کریں کیونکہ آگے اب یہی پرسارتھ سب کے کام آئے گا ابھی حالات کچھ ایسے بھی ہیں کہ کہیں آنا جانا ٹھیک نہیں ہے اس لیے جہاں پر بھی آپ ہیں وہیں خود ہی خود کی یوگ بھٹی کریں بینا کسی کے سہارے ایک باپ کو سہارا مان کر اپنی ستھتی کو سریشت بنانا بھٹی کو سفل کرنا اس کے زیادہ مارکس ہمیں پرابت ہوتے ہیں ان پوائنٹ کو بہت دھیان سے سنیں اپنے پاس لکھ لیں اور اس اویقت ماس کو اپنے جیون میں یادگار بنا دیں سربردانوں سے باپ دادا سے اپنی جھولی بھر لیں تو پہلا ہے سب سے پہلے امرتویلہ روز کم سے کم آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا روز کرنا ہے روز سومان دھارن کر کے بابا سے امرتویلہ سکتیاں لینی ہے اور پورا دن اس سومان کی ستھیتی میں رہنا ہے سومان میں رہنے سے سومان میں بابا کو یاد کرنے سے بابا سے خود میں سکتی بھرنے کی ایک سمتہ کئی گناہ آدھک بڑھ جاتی ہے اس لیے سومان کی سیٹ پر سیٹ ہو کر ہی بابا کو یاد کریں دوسرا ہے پھر دن کی سروات کرنے سے پہلے سب سے پہلے مرلی اچھے سے پڑھنی ہے اور جو پوائنٹ اچھی لگے اسے نوٹ کرنا ہے دن میں بھی اس پوائنٹ کو یاد کر کے اس پر چنتن کرنا ہے تیسرا ہے صبح سام کم سے کم دو گھنٹے مون کا ابھیاس کرنا ہے من اور مکھ کا مون یہ بہت جروری ہے جو آتما کے اندر اپار بل بھرتا ہے آتما کا سرب گنوں اور شکتیوں سے سرنگار کرتا ہے یہ سب کو کرنا ہی ہے چاہے آپ کسی بھی پروفیسن میں ہو چوتھا ہے ٹریفک کنٹرول کریں اور جب بھی آپ اپنے کاریا سے تھوڑے بھی فری ہوں باوا سے بدھی کو جوڑ لیں بیارتھ یا پرچنتن میں اپنا ٹائم بیسٹ نہ کریں پانچ ماہ ہے نوما سام یوگ اچھے سے کرنا نوما سام کا یوگ دس منٹ خود میں پاور بھر کے پھر سکاس سیوا کرنی ہے ہر روز الگ الگ ستھان پر سکاس دینا ہے اس سے آپ کا پنیا کا کھاتا بہت بڑھے گا آپ کو جیون میں ہر طرف سے آگے بڑھنے کی ویسیس لفٹ اس سیوا سے ملے گی کیونکہ دعاوں کا پنیا جمع ہونے لگے گا جیون اس سے نرویگن بنتا ہے چھٹا ہے پھر دس بجے تک سب کچھ سمیٹ کر سو جانا ہے سونے سے پہلے پورے دن کا چارٹ بابا کو جرور دینا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ کتنا میں نے بابا کو یاد کیا چارٹ دینے کے بعد پانچ دس منٹ بابا کو اچھے سے یاد کر کے پھر اس کی گودی میں سو جانا ہے یاد کر کے ہی سونا ہے اس کا پربھاؤ صبح امرت ویلا میں آپ کی ستھیتی پر پڑتا ہے یہ تو ہو گیا دینچاریا کی سیٹنگ دو باتیں جن پر ویسیس اٹینسن رکھنا ہے وہ ہے من کا مون اور سکاس سیوا یہ دونوں ہی بہت بہت مہتو پورن ہے جو ستھیتی کو سریشت اور آنے والے ہمارے بھوشیہ کو مہان بنائیں گے سکاس سیوا سب سے بڑی سیوا ہے اس کے علاوہ جب بھی کچھ کھائیں یا پیئیں بابا کو یاد کر کے ہی گرہن کریں بابا کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھانے پر بھی بابا کو نرنتر یاد کرے تو اس کی ستھیتی بہت پاورفل بن جائے گی اور جو بھی آپ گرہن کروگے وہ سریر کے لیے امرت بن جائے گا اس کے علاوہ من کو پورا دن ہلکا رکھیں سانت رکھیں کوئی گفلت اویقت ماس میں نہیں کرنی ہے کسی بھی بات میں بہت ادھک نہیں سوچنا ہے کچھ من کو بھاری کرنے والی بات سامنے آئے تو بابا کو ارپن کر کے ترنت ہلکے ہو جاؤ خود کو نمیت سمجھیں گے تو صدا ہلکا رہیں گے کچھ گلت بھی ہو جائے کچھ گلت دکھے تو ڈراما کی نولیج کی بندی لگا دو بیتی سو بیتی من میں اب اس کا کوئی چنتن نہیں کسی کے ساتھ بیرث کی بات چیت نہیں کرنی ہے اس سے آتما کی سکتیاں کسین ہوتی ہیں کام کے لیے بات کرنی پڑتی ہے وہ کرنے سے بابا کبھی منہ نہیں کرتے ہیں کسی کے بارے میں پرچنتن نہیں کرنا ہے نہ ہی کسی کے بارے میں کچھ بیرث یا نیگٹیب سوچنا ہے سب ڈراما انسار اپنا اپنا پارٹ بجا رہے ہیں بس ہمیں اپنے من کو سدا سوچ رکھنا ہے ہلکی اور سوچ من والی آتما ہی سہج یاد میں اڑ سکتی ہے بابا کے سمیپ رہ سکتی ہے کچھ بھائی بہن کہتے ہیں امرت بیلا نیمت کیسے کریں تو آپ کو ہم بتا دیں اگر آپ ان سب ہی باتوں کا دن چریا میں پورا خیال رکھیں گے تو امرت بیلا اپنے آپ آپ کی نیند کھل جائے گی لیکن دھیان رہے سمیہ سے سویں ان سب باتوں کو یاد رکھ کر اچرن میں لاکر ان کا چاٹ رکھیں تو پھر آپ خود ہی انبھب کریں گے کہ جیسے ہمیں بابا نے سچ میں ہی فرستہ بنا دیا اوم شانتی